ایٹا کے جلے سرک شیطر کا ایک یوک پتنی کے ساتھ چین کے وہان شہر میں پھس گیا ہے کارونا وائرس کی دہشت سے پتی پتنی دونوں گھر سے نکل بھی نہیں پا رہے یہی کارن تھا کہ جب چین سے لوگ بھارت لوٹ رہے تھے لسٹ میں نام ہونے کے بعد بھی دونوں بھارت نہیں لوٹ پائے دمپتی نے بھارت سرکار سے سودیش لوٹنے کی اب گوہار لگائی ہے ہماری بھارت سرکار سے اپیلے ہمیں جل سے جل یہاں سے نکالیں ہمارے پاس کھانے کا چاہتر کچھ نہیں بچا ہے پلیز ہماری ہیلپ کریں بس تھنڈی ہوا ہے جو بہ رہی ہے ورنہ دور تک ویران سڑکوں کے سوا انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا بیتے دو سپتہ میں انہیں کئی بار ہتیار بند سینک اپنے اپارٹمنٹ کے باہر گھومتے دکھے ہیں ساتھی چین کے سرکاری میڈیا کے مادھیم سے وچھلت کرنے والی کو سوچنائیں مل رہی ہیں جو ان کی بے چینی کو اور بڑھا رہی ہے جس 32 منزلہ اپارٹمنٹ میں آشیش قید ہو کر رہ گئے ہیں اس میں اب صرف چار سے پانچ چینی پریوار ہی بچے ہیں میرا نام آشیس کمار یادب ہے ہم لوگ چائنا کے بوہان سہر میں ہیں میں بوہان ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ایجے ایسوسیٹ پروفیسر کام کرتا ہوں ہم لوگ پائیس چنوری 2019 سے اس سہر میں اپنی کمرے میں لکڈاؤن ہیں ایٹسی جلیسر شیطر نوازی آشیش یادب جین کے ایک وشویدھیالے میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے سال 2019 کے نومبر مہینے میں آشیش اپنی پتنی نیہا کے ساتھ چین کے بوہان شہر گئے تھے آشیش کو ایک پروری کو واپس لوٹنا تھا لیکن کورونا وائرس کے دہشت کے چلتے وہ گھر سے بھی نہیں نکل پائے میرے نام نیہا آدب ہے میں یہاں چائنا کے وہان شہر میں رہ رہی ہوں میں یہاں سے پی ایس ڈی کمپیٹر سائنس میں کر رہی تھی ہم یہاں پہ بھارا سرکار سے اپپیل کرتے ہیں پلیس ہمیں یہاں سے باہر نکال لیے ہم یہاں پہ بہت برا فز گئے ہیں یہاں پہ دن پر دن کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں اور ایسا لگتا ہی نہیں کہ کب مطب صدھار ہوگا یہاں پہ بہت سارے انڈیانس ہیں جو بہار جانا چاہتے ہیں اور ابھی انہیں کوئی امیر نہیں دکھ رہی پلیس بھارا سرکار ہماری ہیلپ کیجئے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے جب بھارا سرکار کی طرف سے کچھ لوگ سودیش واپس آئے تھے اس وقت آشیش اور ان کی پتنی کو بھی واپس آنا تھا لیکن کچھ سمجھے کے چلتے وہ واپس نہیں آسکے ادھر آشیش کے بزرگ ماتا پتا پریشان ہے آشیش کے پتا بھار سنگھ یادب نے بتایا کہ بیٹا واپس آنے کیلئے کہہ رہا ہے لیکن پلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چائنہ میں ہی پس گیا ہے وہیں اب سرکار سے گوھار لگائی جا رہی ہے کہ سودیش لانے میں ان کی مدد کی جائے ہماری بھارت سرکار سے اپیلے ہمیں جل سے جلد یہاں سے نکالیں ہمارے پاس کھانے کا جاتا کچھ نہیں بچا ہے پلیز ہماری ہیلپ کریں تو ایک طرف کورونا وائرس کی سنکرمنٹ کو روکنے والا کوئی علاج نہیں ملا ہے اور ادھکارک طور پر اس وائرس سے مرنے والے مریضوں کی سنکھیا 800 سے زیادہ ہو چکی ہے وہیں دوسری طرف ایٹا کا ایک جوڑا وطن باپسی کا انتظار کر رہا ہے ایٹا سے دھننجی سنگھ بدوریا آرنائن ٹی بی اترپردیش اتراخن